ساہیوال آپریشن کو کون سا آفیسر ہیڈ کر رہا تھا سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق ساہیوال آپریشن ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر کی نگرانی میں ہو رہا تھا آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سی ٹی ڈی اہلکار فائرنگ بھی آپریشن ہیڈ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں اسی پر بات کریں گے چیف ریپورٹر مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد آگاہ کیجئے سوال اسے سی ٹی ڈی کے کون سے افسران اس کی نگرانی کر رہے تھے اس پر ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر جو ہیں ان کا نام آیا ہے اور وہ اس طرح کے جو بڑے آپریشن تھے ان کی نگرانی کرتے تھے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کو فائرنگ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آپریشن کرنے والے جو انچارج ہیں ان کی جانب سے ہی اجازت ملتی ہے اور یہ بھی معلوم ہویا ہے کہ سی ٹی ڈی کی جانب سے سائی وال آپریشن جو ہے وہ ایس ایس پی جواد کمر جنہیں اومد پنجاب کی جانب سے موتل کر دیا گیا ہے وہ ہی نگرانی کر رہے تھے اور انہیں سزا کے طور پر موتل بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو ہے کہ ایس ایس پی جواد کمر کی حضائط پر ہی سی ٹی ڈی اہلکار رشان کی گاڑی کا لاہور سے پیچھا کر رہے تھے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ابھی ایس ایس پی ایڈمن جو سابقہ تھے سی ٹی ڈی کے جواد کمر ان کا بیان کلم بن نہیں کیا ہے ٹھیک ہے سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق سائی وال آپریشن میں ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر ہیں جو کہ نگرانی کر رہے تھے انہیں سزا کے طور پر موتل بھی کر دیا گیا ہے مجاہد شیئر بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مجاہد شکریہ